ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر آج کی اس ویڈیو میں پریویس ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا ٹرگنیمیٹرک کے بیسک کونسپٹس اور کچھ ایکسسائز ہم نے سالو کی اور ہم نے ڈسکس کی ٹرگنیمیٹرک ریشوز کیا ہیں ٹرگنیمیٹرک ایڈنٹیز کیا ہیں ان کو ہم نے سالو کیا تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکسسائز 8.3 کے جو questions ہیں وہ ہم نے already سالو کیا ہیں question number 4 بھی ہم نے already سالو کیا ہے لیکن ہم اس کو continue کریں گے کچھ questions ہمیں رہ گئے ہیں question number 4 کے parts ہمیں رہ گئے ہیں انہی کو ہم آج کی اس ویڈیو میں سالو کریں گے تو بڑھتے آگے کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں question number 4 کے جو part number 4 ہے وہ یہ ہے آپ کے سکرین پہ دیکھ رہا ہے یہ ہے 1 plus 1 plus sec a divided by sec a is equal to sec sine square a divided by 1 minus cos of a یہ ہے ہمارا question آج کا پہلا ٹھیک ہے تو ہم اس کو سالو کریں گے اور ہیٹ میں بھی دیا گیا ہے کہ you have to simplify lhs and rhs separately تو پہلے ہم بات کریں گے lhs کی lhs کیا ہے ہمارے پاس lhs ہے 1 plus sec a divided by sec of a پہلے ہم lhs ہی simplify کریں گے اس کے بعد ہم rhs کو simplify کریں گے تو sec آپ جانتے ہیں sec کا reciprocal جو ہے وہ cause ہے یا cause sec کا reciprocal ہے ایک ہی بات ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں 1 plus 1 by cos of a divided by 1 by cos of a reason آپ کے لئے simple ہے because sec of a can be written as 1 by cos of a ہے نا اسی simple ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو cross multiplication کریں گے numerator کو اور یہ بنے گا ہمارے پاس cos of a into 1 that is cos of a plus 1 into 1 is 1 divided by cos of a ٹھیک ہے اور denominator میں یہ جو 1 plus cos of a ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں cos of a divided by 1 cos a اور cos a جو ہے وہ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جاتا ہے lhs cos of a plus 1 ٹھیک ہے تو اس کا نام میں جو ہے first رکھوں گا ٹھیک ہے اب میں rhs simplify کروں گا separately rhs کیا ہے ہمارے پاس rhs ہے ہمارے پاس sin square a sin square a divided by 1 minus cos of a بہت easy ہے بہت آسان ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے جو previous videos ہے previous lectures جو ہے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھے ہیں میں نے description میں ان سارے videos کی link دے کے رکھی ہے وہ videos بھی دیکھئے تب ہی تو یہ video آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس لئے میں لکھوں گا sin square a کے بدلے میں لکھوں گا 1 minus cos square a divided by 1 minus cos of a ایسا میں نے کیوں لکھا کیونکہ ہم نے identity prove کی ہے 1 minus cos square theta is equal to sin square theta یہ تو ہم نے already prove کی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے یہ جو 1 minus cos square ہے اگر میں 1 کے بدلے میں لکھوں گا 1 square یہ بنے گا ہمارے پاس formula like a square minus b square اور a square minus b square آپ جانتے ہیں that is a minus b into a plus b ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کیا بنے گا یہ بنے گا 1 minus cos of a into 1 plus cos of a 1 plus cos of a divided by 1 minus cos of a یہ denominator میں cos 1 plus cos of a اور numerator میں 1 plus cos of a جو ہے وہ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس rhs بچ جاتا ہے 1 plus cos of a اس کو میں second کہوں گا first کیا تھا ہمارے پاس lhs lhs ہمارے ہمارا جو نکلا تھا وہ تھا cos of a plus 1 یہاں نکلا 1 plus cos of a that is one and the same thing therefore lhs ہمارا آگیا rhs کے برابر ہم نے پروو کیا کہ left hand side is identity کا right hand side کے برابر ہے کچھ بھی angle ہم لے لیں ٹھیک ہے I hope یہ question آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا تو ہم ایک اور question کے ساتھ آگے بڑھیں گے this is the question exercise 8.3 question number 4 اور بہت important question ہے examination point of view سے دیکھیں گے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is one of the most important questions of this exercise ایسی questions آپ کو جو ہے بار بار examination میں پوچھے جاتے ہیں اس لئے دیان سے دیکھئے اور کوشش کیجئے اس کو understand کرنے کی حالانکہ اس نے ایک hint دے کے رکھی ہے using the identity cos square a is equal to 1 minus cos square a وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم کسی اور طریقے سے بھی اس کو سولو کر سکتے ہیں there is no restriction at all ہاں یہ طریقہ بھی آپ اس کو apply کر کے سولو کر سکتے ہیں یا کوئی اور طریقے سے بھی اس کو آپ جو ہے سولو کر سکتے ہیں so first of all I will be taking LHS LHS تھوڑا سا کیا کروں تھوڑا سا ایسے arrange کروں تاکہ ہمارے پاس جو ہے ایک اچھی سی جو identity بن جائیں وہ میں لکھتا ہوں میں لکھوں گا cos of a ٹھیک ہے یہ جو minus sign a plus one ہے اگر میں لکھوں 1 minus sign a چلے گا کیا ہاں اب denominator میں cos of a ٹھیک ہے اگر میں ان دو میں سے minus common نکالوں گا یہ بنے گا 1 minus sign of a ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو simplify کروں گا فل سے minus into 1 ہو گیا minus 1 minus into minus sign a وہ plus sign a ہوگا ٹھیک ہے اب ایک کام کروں گا میں ایک ایسا step اس پہ کریں گے جو اگر آپ کے سمجھ میں آگیا تو ماندی جی کی question آپ نے سمجھ دیا اگر یہاں پہ difficulty رہی رہی کو بھی اور denominator کو بھی multiple کروں گا cos of a plus 1 minus sign of a سے پہلے میں نے numerator کو multiple کیا اس سے اب میں کروں گا cos of a plus 1 minus sign of a سے denominator کو بھی multiple اس کو بہت سارے لوگ ریشنلیزیشن کہتے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ ریشنلیزیشن نہیں ہے کیونکہ اس کا اور نام ہم دے سکتے ہیں یہ we can write it as multiplying numerator and a whole square اس کو اس کے ساتھ multiple کرتے ہیں plus cos a کو multiple one minus sign a کے ساتھ میں لکھوں گا cos of a into one minus sign of a ٹھیک ہے اب one minus sign a کو cos of a کے ساتھ یہ میں لکھوں گا plus cos of a into one minus sign of a بہت سیمپل ہے اور one minus sign a plus one a کا مطلب ہے one minus sign a whole square ہے آسان یہاں تک آپ نے اچھ طرح سمجھ لیا ہوگا آگے بھی آپ اچھ طرح سمجھ پاؤ گے اتنا بڑا مشکل سوال نہیں ہے آسان ہے اب یہاں پہ ہے a minus b into a plus b یہ میں لکھوں گا a square minus b square cos square a minus one minus sine a whole square ٹھیک ہے ہے آسان آسان آکے اب رہی بات ان تین کی یہ جو cos square a ہے اگر میں اس کو لکھوں گا one minus sine square a کیونکہ sine میں ساری terms ہیں ساری ہی میں منویٹ کروں گا اس کو یہ ہے cos of a one minus sine of a cos of a twice cos of a into one minus sine of a ہے آسان بہت simple ہے اس کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا one minus sine a whole square ٹھیک ہے easy ہے آگے چلتے ہیں denominator میں بھی لکھوں گا میں cos square a کو میں لکھوں گا one minus sine square a ٹھیک ہے minus ہے one minus sine a whole square یہ ہے one minus sine square a اور یہ ہے one minus sine a whole square ہے بہت آسان اس لیے آپ کو دکت نہیں ہونی چاہیے سمجھنے میں یہ question بہت آسان ہے آپ کو easily آپ سمجھ پائیں گے اب ہم ایک اور یہاں پہ آتے ہیں ایک اور question اس کو continue کریں گے ایک اور slide پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اب ہمارے پاس کیا آ گیا one minus sine square a کو میں لکھوں گا a square minus b square ٹھیک ہے یہ میں لکھ سکتا ہوں one minus sine a into one plus sine a ہو گیا یہ first term ہو گیا clear ٹھیک ہے first term اس کے بعد یہ جو twice cos a one minus sine a ہے اس کو میں ایسے ہی لکھوں گا plus twice cos of a into one minus sine of a ٹھیک ہے اس کے بعد بعد plus one minus sine کیا ہے one minus sine a whole square okay one minus sine a whole square تو denominator میں کیا ہے denominator میں پھر سے کروں گا one minus sine square a کو میں لکھوں گا one minus sine a into one plus sine a into one plus sine a اس کے بعد minus one minus sine a whole square ٹھیک ہے okay اب یہ بن گیا ہے آسان یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ بھی ہے one minus sine a یہاں پہ بھی ہے one minus sine a اور یہاں پہ بھی ہے one minus sine a whole square میں one minus sine a جو common term ہے تینوں میں اس کو میں جو ہے common term take common out okay یہ بن جاتا ہے یہ رہ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ one plus sine of a okay اب یہاں پہ بجاتا ہے یہاں پہ بجاتا ہے twice cos of a ٹھیک ہے یہاں پہ کیا بجاتا ہے one minus sine a whole square میں سے one minus sine a common نکالا اب بجاتا ہے one minus sine of a okay اس کے بعد denominator میں دیکھئے یہاں one minus sine a اور یہاں پہ بھی one minus sine a میں common terms باہر نکالوں گا one minus sine a یہاں بچ جاتا ہے one plus sine a بہت آسان ہے اگر آپ سمجھ نہیں کی کوش کریں گے اور یہاں پہ کیا بچے گا یہاں بچے one minus sine of minus times this is minus times one minus sine a یہ one minus sine a اور one minus sine a cancel ہو جائے گا اور اوپر sine a اور sine a cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچ جاتا ہے one اور one کتنا ہو گئے two plus twice cos of a ٹھیک ہے denominator میں کیا بچ جاتا ہے simplify کر کے پتا چلے گا one plus sine a پھر minus one minus into minus plus sine a ٹھیک ہے one اور one cancel ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بچ جاتا ہے denominator میں two plus numerator میں two plus two cos of a اور denominator میں sine of a بلکہ twice sine of a اب two کو میں الگ سے رکھوں گا divide two by two cos of a divided by two sine of a two اور two یہاں بھی cancel ہو جائے گا one by sine of a کا مطلب ہے cos a اور cos a by sine a کا مطلب ہے cot of a یہی تو rhs کے برابر ہے rhs کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے rhs ہمارے پاس تھا cos a plus cot of a کے برابر ہمیں شو کرنا تھا ٹھیک ہے i hope یہ question آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا difficulty نہیں ہوگی تو you can just rewind the video watch it again and i'm sure you will be able to understand each and everything regarding the solution of this question اب ایک اور part ہے question number 4 کا ہی exercise 8.3 NCRT A divided by 1 minus sine of A ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اگر یہی پہ کروں گا میں numerator کو بھی 1 plus sine A سے multiple کروں گا اور denominator کو بھی 1 plus sine A سے multiple کروں گا کوئی شک کوئی دقات نو اس کے بعد اگر اوپر ہم دیکھیں گے اوپر بنے گا under میں کیا بنے گا A minus B into A plus B وہ بنے گا A square minus B square اور root تو ہے اس کو میں الگ سے root رکھوں گا اوپر کا root جو ہے وہ cancel ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آجاتا ہے 1 plus sine A اور denominator میں کیا رہ جاتا ہے 1 minus sine square A کا مطلب ہے cos square A because ہمارے پاس identity ہے 1 minus sine square theta is equal to cos square theta یہ ہم نے already prove کی ہے اور اگر آپ نے وہ ویڈیو رکھوں گا 1 by cos a plus sine of a divided by cos a 1 by sin a آپ کو بتا ہے 1 by cos of a that is sec of a or sin a by cos of a already ہم نے سیکھا ہے پڑھا ہے وہ 10 of a ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس rhs sec of a plus 10 of a I یہ question بھی آپ نے سمجھ لیا ہو گ this was the sixth part of question number 4 exercise 8.3 ٹھیک ہے آگے پڑھیں دکھت نہیں ہوگی کوئی تو آپ video rewind keجئے پھر سے دیکھئے and I'm sure you will be able to understand each and everything اب یہ question part number 6 solution ہم کریں sin theta minus twice sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta and we have to show that it is equal to 10 of theta this is question number 4 exercise 8.3 of ncrt textbook for class 10 part number 7 lhs we take first what is lhs lhs is sin of theta minus twice sin cube theta in the denominator we have twice cos cube theta minus cos of theta okay 10 theta you to give a second if you 10 theta is rhs 10 theta is rhs sin theta by cos theta this should look to top get the question if we see sin theta here I take common terms out sin theta I go here by minus twice sin سکوائر ثیٹا ٹھیک ہے ڈینومنیٹر میں اٹھے کس آف ثیٹا آؤٹ because کس آف ثیٹا is common in both the terms کس ثیٹا کس کیوپ ثیٹا اور کس ثیٹا یہاں پہ بج جاتا ہے ٹوائس کس سکوائر ثیٹا مائنس وان ٹھیک ہے اوکھے اب اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے سائن سکوائر ثیٹا پلس کس سکوائر ثیٹا پروو کیا ہے ون کے برابر ہوتا ہے یہ ایڈینٹی ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے and we will be able to solve this question سائن ثیٹا اور یہ وان جو ہے اگر میں اس کے بعد لے لکھوں گا کس سکوائر ثیٹا پلس سائن سکوائر ثیٹا ٹھیک ہے مائنس وائس سائن سکوائر ثیٹا گھر بڑھ ہوا کچھ نہیں بلکل بھی نہیں نہیں آئے سمجھ میں وان کے بدلے میں نے ریپلیس کیا کس سکوائر ثیٹا پلس سائن سکوائر ثیٹا یا سائن سکوائر ثیٹا پلس سکوائر ثیٹا اگر آپ کوئی کچھ اور طریقہ بھی اس کو آپ اپلائی کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے یعنی یہی ایڈینٹی کسی اور انداز میں آپ اس کو اپلائی کریں گے وہ بھی ٹھیک رہے گا تو ڈینومنیٹر میں کس آب ثیٹا تو یہ بنے گا ٹوائس کس سکوائر ثیٹا مائنس وان کے بدلے میں اگر میں لکھوں گا کس سکوائر ثیٹا پلس سائن سکوائر ثیٹا ٹھیک ہے اب ہم نکال پائیں گے صحیح آنسر سائن تھیٹا بھائی قوس تھیٹا یہ میں یہاں پہ لکھوں گا وہ تو ٹین ہے ہی اب یہ ہمیں ختم ہونا چاہیے اب دیکھئے قوس سکوائر ثیٹا میں ایسے ہی لکھوں گا یہ ہے سائن سکوائر ثیٹا یہ ہے مائنس ٹوائی سائن سکوائر ثیٹا مائنس ٹوائی سائن سکوائر ثیٹا plus 1 times sine square theta that is minus 1 times sine square theta and in the denominator we have دیکھیں یہاں پہ ہے twice cos square theta اس step میں کمپنی دیکھتا ہوں twice cos square theta minus cos square theta plus into minus ہو گیا minus sine square theta ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ sine theta by cos theta وہ تو 10 theta ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہے cos square theta minus sine square theta okay in the denominator we have twice cos square theta minus 1 times cos square theta that is cos square theta minus sine square theta ٹھیک ہے یہ اور یہ کینسل ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے sine square theta by cos square theta that is equal to 10 square theta وہی تو آری جیسے ہے this square نہیں بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے sine theta صرف کیونکہ یہ ہے sine theta divided by cos theta میں نے جلد بازی میں sine square theta بچاتا ہے بچاتا ہے بچاتا ہے this is sine theta by cos theta that is equal to 10 theta وہی تو RHS ہے 10 theta I hope یہ question بھی آپ نے جو ہے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور کوئی دکت نہیں رہی ہوگی اگر کوئی دکت نہیں رہی ہوگی تھوڑا سا ویڈیو ریوائنڈ کیجئے پھر سے دیکھئے I am sure you will be able to understand each and everything اب ہم آتے ہیں ایک اور question question number 4 exercise 8.3 اور part number 8 دیکھئے question کیا ہے sine plus cos a whole square plus cos a plus sec a whole square is equal to 7 times 10 square a plus cot square a اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں دو solutions ہو سکتے ہیں وہ میں ایک solution آپ کو دکھاؤں گا اور دوسرے solution کے لئے میں ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں آپ اس کا خود کوشش کیجئے سالو کرنے کی پہلے میں لکھوں گا lhs کیا ہے ہمارے پاس lhs ہے ہمارے پاس sine a plus cos whole square plus اس کے بعد cos of a plus sec of a whole square میں کہا دو طریقے ہو سکتے ہیں بلکہ ہیں سالو کرنے کے میں آپ کو ایک طریقے سے سمجھاؤ گا اس کو سالو کیسے کر سکتے ہیں دوسرے طریقے کے لئے میں آپ ہٹ دوں گا اور آپ کیجئے اس طریقے سے سالو کرنے کی قوسک سکوئر اے پلس ٹو اے بھی مطلب ٹو سائن اے انٹو قوسک اے یہاں تک آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہم نے یہاں پہ اے پلس بی ہول سکوئر سکوئر سپلیفائی کیا اس کے بعد ایک اور ہے اے پلس بی ہول سکوئر ہم لکھیں گے قوس سکوئر اے پلس سیکنٹ سکوئر اے افکارس پلس ٹوائس قوس آف اے سیک آف اے ٹھیک ہے ہے نا آسان اوکے دیکھئے سائن سکوئر کو میں ملا آتا ہوں قوس سکوئر کے ساتھ ایک ہی جگہ لاتے ہیں کیونکہ ان کی اچھی خاصی دوستی ہے سائن اور قوس کے بیچ میں اس لئے ہم لکھیں گے سائن سکوئر اے پلس قوس سکوئر اے ایک جگہ لکھیں گے ٹھیک ہے اوکے اور ان کی دوستی ہے کیا سیک اور قوسکی ہے نہیں ان کو ہم ایسے رہنے دیتے ہیں میں لکھوں گا پھر قوس سکوئر اے پلس سیک سکوئر اے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹوائس ہاں ٹوائس کی باری آگئی ٹوائس سائن اے اب یہ جو قوسک اے ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں ون بائی سائن اے ایسا لکھنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں کینسل کروں سائن اور سائن ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوائس قوس آف اے اور سیک اے جو ہے وہ ہے ون بائی قوس آف اے قوس اے قوس اے اگین کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آگی ساری ٹرمز 1 2 3 4 5 6 ٹرمز 1 2 3 4 5 6 سائن سکوئر تھٹا پلس قوس سکوئر تھٹا that is equal to 1 تو ہم 1 ڈکھیں گے پلاس کو سیک سکوئر اے پلس سیک سکوئر اے اس کو ہم ایسے رہنے دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ون یہاں بھی بچ جاتا ہے ون ٹھیک ہے تو ون ون اور ون ٹوٹل بن جاتا ہے ہمارے پاس فری ٹھیک ہے اب یہ جو قوس اے ہے قوس سکوئر اے ہے اس کی دوستی اس کے ریلیشن ہے کس کے ساتھ قوٹ کے ساتھ آپ کو میں یاد دلا دوں قوس سکوئر تھٹا is equal to 1 ون پلس قوس سکوئر تھٹا اس لئے اس کو سیک سکوئر تھٹا کے ambassive میں لکھوں گا ون پلس قوس سکوئر تھٹا اور سیک کی دوستی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس کے ساتھ ہے سیک کی دوستی ہے ٹین کے ساتھ ون سیک سکوئر تھٹا sek سکوئر تھٹا compared to sex is equal to 1 Bowl اس لئے یہ دو identityز یہاں پہ میں اپلائی کروں گا سیک کے Weiter میں لکھوں گا 1 پلس 10 سکیر اے اب یہ دیکھئے ہاں یہ ہمارے پاس یہاں پہ 2 تھا نا ہم نے کیوں گڑھ بڑھ کیا یہاں پہ 1 نہیں بلکہ 2 بچ جاتا ہے 2 اور یہاں پہ بھی 2 بچ جاتا ہے ہمارے پاس یہ میں 2 لکھوں گا ٹوٹل 2 2 ہو گیا 4 اور 1 ہو گیا 5 ہے یہ کبھی کبھی گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا جان رکھئے تو 5 پلس 1 ہو گیا 6 پلس 1 ہو گیا 7 ٹھیک ہے 7 پلس یہاں پہ میں پہلے 10 لکھوں گا کیونکہ آریجس پہ بھی پہلے 10 ہے 10 سکیر اے پلس کارٹ سکیر اے یہ دیکھئے یہی تو آریجس ہے چک کیجئے پہلے ہے کہ نہیں 7 پلس 10 سکیر اے پلس کارٹ سکیر اے 7 پلس 10 سکیر اے پلس کارٹ سکیر اے ٹھیک ہے اب میں نے پہلی آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ہنٹ دوں گا دوسرا طریقہ کیا ہے اس کو سولو کرنے کا کیا بتا سکتے ہیں کونسا ہے ہاں میں آپ کو سمجھاؤں گا کیا ہے دوسرا طریقہ سائن اے کو اگر میں لکھوں گا سائن اے ہی اور کسک اے کو میں لکھوں گا 1 بائی سائن اے یہاں پہ میں چھوٹا سا ننہ سا پیارا سا ہی کھنٹ دے دیتا ہوں سائن اے ایسی رکھئے پھر کسک کو آپ لکھئے 1 بائی سائن اے ٹھیک ہے پھر کراس ملٹپل کر کے ہول سکوار پھر ہے کس اے اور 1 بائی کس اے ہول سکوار ایسی بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں حالانکہ نکلے گا ضرور یہ سلوشن ہے تو یہ آپ کے لئے میں نے ہنٹ دے دی آپ آلٹرنیٹیو سلوشن کے ذریعے بھی اس کو جو ہے سالو کر سکتے ہیں ٹرائے کیجئے ایسے میتھرڈ سے یا اس میتھرڈ سے اس کو سالو کرنے کی اور میں بہتا ہوں کہ آپ کو سالو کرنے کی جو میں نے میتھر آپ کو دکھایا یہ ہے کہ کس سے مست اپرابیٹ میتھرڈ آگے بڑھتے ہیں ایک اور قویشن کے ساتھ یہ ہے کہ نمبر 4 ایک سائز 8.3 نسی آٹی ٹیکسٹ بک پارٹ نمبر 9 ایک ایک قویشن میں آپ کو سمجھاؤں گا اور ایک ایک پارٹ جو ہے ہم کر رہے ہیں اس لئے بنے رہی ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک یہ ہے لہے ساتھ سکٹ اے منس سائن اے انٹو کیا ہے ہمارے پاس سکٹ اے منس قوس اے ہمیں کہ یہیے 1 بائی 10 اے پلس قوس اے اور ہنٹ ہمارے لئے یہ فری رکھا ہے نیت اپشن کہ آپ لہے سکٹ اے رہے سکٹ اے سالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں میں قوسک اے کو لکھوں گا 1 بائی سائن اے کیا آپ کو کوئی اس میں اعتراض ہے نہیں کیسے اعتراض ہوگا بیکز وی نو قوسک اے is equal to 1 بائی سائن اف اے اس کے بعد سک اے کو بھی میں لکھوں گا 1 بائی قوس اف اے اس میں بھی اعتراض نہیں ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اوکے اب کیجئے cross multiplication 1 into 1 ہو گیا 1 منس سائن سکوائر اے denominator میں سائن اے ٹھیک ہے into 1 minus کو سکوائر اے اور denominator میں کو سکوائر اے ٹھیک ہے اوکے ہاں تو اگر ہم 1 minus سائن سکوائر اے کو میں لکھوں گا کو سکوائر اے ڈیوائیڈڈ بائی سائن اف اے اس میں بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے بیکز وی نو دار 1 minus سائن سکوائر اے اس کے بعد انٹو 1 minus سکوائر اے کو میں لکھوں گا سائن سکوائر اے ڈیوائیڈ بائی کوس آف اے یہاں کا کوس اے اور یہاں کا کوس اے کینسل ہو جائے گا یہاں کا سائن اے اور یہاں کا سائن اے جو ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اوپر کیا بچ جاتا ہے اوپر سمپلی ہمارے پاس بچ جاتا ہے سائن اے انٹو کوس آف اے اس کا نام ہم فرسٹ رکھتے ہیں اس کے بعد ہم رہیڈ سپریٹلی سولو کریں گے لیٹس ٹائیڈ سولو رہیڈ ایس رہیڈ رہیڈ 1 بائی ٹین اے پلس کوٹ آف اے ٹھیک ہے اس کو ہم ٹین کو بھی اور کوٹ کو بھی سائن اور کوس میں کنوٹ کریں گے 1 by سائن اے بائی کوس اے پلس کوس اے بائی سائن اے اوکے جگہ تھوڑی کام ہے میں کوشش کروں گا اس کو یہیں پہ یا کسی اور جگہ لکھتے ہیں یا یہاں لکھتے ہیں 1 by this becomes سائن سکویر اے پلس کوس سکویر اے ڈی نومنیٹر میں لکھوں گا میں سائن اے کوس یہ تو 1 بن جائے گا کیا کریں یہاں لکھتے ہیں 1 by جو ہے چلیے اس کو میں لکھوں گا 1 by یہ جو سائن سکویر اے پلس کوس سکویر اے یہ 1 بن جائے گا اس کو میں لکھوں گا 1 by سائن اے کوس اے ٹھیک ہے یہ بنے گا الٹا کر کے سائن اے اے کوس اے وہی تو ہمارے پاس اگر آپ لہ سائن لہ س ٹھیک ہے 8.3 اور سوال 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 سائن ابھی تک ہم بات کر رہے تھے LHS اور RHS لہت سائن اور رائٹ سائن یہاں تو میڈل سائن بھی ہے اور ہم کیا کریں گے تینوں جو پورشن ہیں پہلے 1 پلس 10 سکویر اے دیوائید بی 1 پلس قوٹ سکویر سکویر اے 1 منس آپ کو اگر یاد ہوگا میں یاد دلا دوں گا نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں لیکن جو ہم نے آلیڈی آئیڈنٹیز پروو کی ہیں وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا اس میں ہم نے پروو کیا 1 پلس 10 سکویر ثیٹا is equal to 6 سکویر ثیٹا اور 1 پلس قوٹ سکویر ثیٹا is equal to کوس سکویر ثیٹا یہ ایڈنٹیز ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں 1 پلس 10 سکویر جو ہے وہ ہے سک 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 لکھوں گا 1 by سک 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 اب تھوڑا سا فردر سیمپلی فائی کریں 1 by cos square a denominator میں 1 by sin square a اس کو میں multiple کر لکھوں گا الٹا کر کے ریسی پروکل لے sin square a by 1 ٹھیک ہے کیا بنے گا ہمارے پاس 10 square a آگیا 10 square a اب ایک اور ہم لیں گے also 1 minus 10 a divided by 1 minus 4 a whole square یہ بھی ہم دکھانا ہے 10 square a کے برام ہم لکھیں گے 1 minus sin a by cos a because sin a by cos a divided by 1 minus cos a by sin a اور اوپر ہم لکھیں گے سب سے اوپر whole square ٹھیک ہے سمبلیفائی کریں گے اس کو cross multiple کر کے یہ بنے گا cos of a minus sin of a divide ہم کریں گے cos of a سے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے sin a minus cos a sin a minus cos a this is minus here divided by sin of a ٹھیک ہے whole square اس کے بعد دیکھ یہ ہاں آگر ہم رکھیں گے cos of a minus sin of a whole square کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے نہیں divided by cos square a اور الٹا کر گے اس کا ریسیپرو کر لوں گا میں یہ بنے sin square a اور denominator میں لکھوں گا sin of a minus cos of a whole square اگر میں یہ اور یہ cancel کروں گا کیا آپ کوئی اعتراض ہے کیونکہ یہ ہے cos square a minus sin square a whole square sin square a minus cos square a minus sin a minus cos a whole square ان کو ہم cancel نہیں کر سکتے ہیں کیسے سوچتے ہیں نا لیکن ان کو ہم cancel کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا سا جانکاری ہوگی a minus b whole square is always equal to b minus a whole square کے بارے میں تو آپ کو answer جو ہے مل گیا ہوگا تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے ہم cancel کر سکتے ہیں ہاں اگر نہیں بھی آپ کو مطلب convenience ہو رہے ہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ common نکال لئے minus پھر اس کے اوپر سکوئر ہے minus کو کھا جائے گا minus times square جو ہے minus کا جو square ہے وہ positive بن جائے گا تو ہمارے پاس آ جاتا ہے sin square a divided by cos square a that is 10 square a تو ہم نے یہ بھی دکھایا 10 square a کے برابر اور یہ بیچ والا portion ہے یہ بھی دکھایا 10 square a برابر یہ سارے questions آپ نے اچھی طرح سمجھ دیا ہوں گے اور ہم نے کوشش کی آپ سامنے سامنے ایکسپلین کرنی کی بہت سارے 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 4 بہت سارے سارے پیپرز اگر آپ دیکھو گے نا پیویس سارے کے ان میں یہ سارے جو پارٹ بار پوچھے جاتے ہیں یہ ایسی questions ہیں جو بہت ہی important ہے بہت ہی جو ہے نا examination point of view سے بہت ہی important questions ہے اس لئے ان کو master کرنا بہت ہی ضروری ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آنے والے ویڈیوز میں ہم ٹرگرامیٹری کو continue کریں گے اور آنے والے concepts جو ہیں وہ بھی ہم discuss کریں آج کی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک لئے good bye and take care